کرکیٹر خالد لطیف کچھ ہی لمحات کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے اور آج وہ انٹی کرپشن میں پیش بھی ہوئے تھے پی سی بی کی انٹی کرپشن ونگ میں اور ان کے وکیل بھی ان کے ہمراہ ہیں اور میڈیا سے گفتگو میں وہ اپنا موقع بھی بیان کریں گے کرکیٹر اور جن کو سپورٹ فکسنگ کیس میں ملوث پائے گے تھے خالد لطیف وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے کچھ ہی لمحات کے بعد ان کے وکیل بھی ان کے ہمراہ ہیں اور وہ قانونی تغازے اور جو بھی پیشنگ گیاں اس بارے میں بھی میڈیا کو آگاہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنا موقع بھی بیان کریں گے اس وقت پی سی بھی ہیڈکوٹر لہور کے باہر موجود ہیں خالد لطیف اور ان کے وکیل بھی ان کے ہمراہ ہیں آج جو ہے وہ آئندہ کا شیڈیول تے ہوا ہے کہ کس تاریخ کو کیا ہونا ہے اور میں آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں پورٹین اپریل کو ایک ریپلائی جو ہے چارڈ شیٹ وہ دی جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس کی ریپلائی دیں گے پھر اس کے بعد اگر پی سی بھی اگر چاہی گی تو اس کی ریپلیکیشن فائل کرے گی اور اس کے بعد پھر نائنٹین میں سے دے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوگی ایویڈینس ریکارڈ ہوگی اور جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے موکر کو تمام الزامات جو ان پر آئیت کیے گیا ہے اس سے آپ نے مسترد کر دیئے ہیں اس کا بات سے بتائیں کہ کس طرح کیسے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جی سر آپ نے کلائنٹ کا کیس جیتنے کے لیے جی سر 100% 100% therefore we have decided to contest this case because no one can be convicted on the basis of the presumptions and on the basis of پی سی بھی نے تو کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے سو وہ دیکھئے میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا وہ تو جب کیس سلے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا یہ کہنا ہے ان کے وکیل کا کرکیٹر خالد لطیف میڈیا سے گفتگو کا رہتے ہیں ان کے وکیل جن کا یہ کہنا ہے کہ چودہ اپریل کو چار شیٹ دی جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے